اہلِ کتاب کے دوسرے حصے دوسرے فیکشن سے خطاب تھا جو جنہیں ہم نصارہ کہتے ہیں عیسائی کے جبکہ سورہ بقرہ میں ہم نے دکھا تھا کہ وہ بھی اس لیے سے ترقیب تھی وہ اس کے حصے سے پہلا جو حصہ تھا اس میں وہ خطاب تھا بن عیسائیل سے اور پھر دوسرے حصے میں اہلِ ایمان سے خطاب تھا تو بالکل یہاں بھی ویسے ہی معاملہ ہے کہ پہلے حصے میں پھر بن عیسائیل کے دوسرے فیکشن یعنی عیسائیوں سے خطاب ہے اور اب یہاں سے جو ہے آن ورڈ ہم دیتے ہیں کہ اہلِ ایمان سے جو خطاب ہے اس پر سے تحقیل ہو جاتا ہے بالکل اس کا آغاز میں اہلِ ایمان خوش نصیتیں تھی کہ نہیں اور امتِ مسلمہ کے منصف کے حوالے سے کچھ سے بتایا گیا ہے ان کو یاد دلایا گیا ہے کہ آپ ایک امتِ مسلمہ بن چکے ہیں اور کئی ذمہ داریاں جو ہیں اس حوالے سے کچھ سے تفصیل آپ ہمیں جو ہے یہاں پر نگراتی سب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ایمان والو اہلِ کتاب کے پیچھے نہ دھو وہ تمہیں مرتد بنا کے دھم لیں یعنی اگر تم ان کے پیچھے لگے رہو گے تو وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں کیونکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ خود بھی وہ وہ تو ہے ہی کافر تم بھی اگر ان کے ساتھ لگو گے تو وہ تمہیں مرتد بنا کے دھم لیں پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بڑی امت بسیتیں کی یعنی یہ بلکل وہی اندازہ جیسے کہ ہم نے بکرہ میں دیکھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے جب وہ اپنے آخری وقت میں آ کے نصیت دیکھئے کہ اپنے بیٹا ہو اور جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا اپنے بچوں کو نصیت دیکھئے اس کے اندر جو خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام نے نصیت دیکھئے اس کے اندر ایک الفاظ تھے کہ دیکھو تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت اس حالت کا ہے کہ تم مسلمان ہو یعنی یہ سب سے بڑی دولت جو ہے ہمارے پاس اگر ہے تو وہ کیا ہے ایمان یعنی اس بات کی ریالائزیشن ہمیں ہونا بہت رہی ہے کیونکہ اگر یہ ریالائزیشن نہیں ہوگی تو پھر ہمارے زندگی کا جو ہمارے زندگی کی پراریٹیز ہیں سب سے بڑی دولت اگر ہمارے پاس کوئی ہے تو وہ ایمان ایمان ہے تو نجات کی کوئی صورت ہے ورنہ کوئی صورت نہیں اس لیے اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے بچوں کی ایمان کو بچانا یہی انبیاء علیہ السلام کا شیوہ رہا ہے یہی ان کا راستہ ہے تو وہاں بے ابراہی منظر سلام نے اپنے بچوں کے حصیت دیتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی بات دیتی بلکل اسی طریقے سے یہ پیر ہے سورہ آل پران سورہ بکرہ کا یہاں پہ وہی نصیتیں اللہ نے خود ہمیں سور کی اور اس کے عقراز میں یہ بات آ جاتی ہے دیکھ تو دکھوا ہے جاتا ہے دکھوا ہے جاتا ہے اور IX صادقنا دیں گے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سام کے رکھنا اور اللہ کی رسی کیا ہے قرآن میں کی اور تفرگی میں نہ پڑنا یہ اللہ کی نصیت ہے اللہ کی جو رسی ہے یہ قرآن مزید تو در پنگلے رکھو گے تو پھر تم مضبوط رہو گے ورنہ یہ ہے کہ تم مختصر ہو جاؤ گے اور تم تفرقوں میں بڑھ جاؤ گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے نصیر کی تھی تفرقے میں نہ پڑھنا اور پھر یاد جایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ کی نعمت اس کا نظر ہوا کہ تمہیں دوسرے کے دشمن تھے خاص طور پر جائے وہ تو خدرش کا اپنی نظر ہے وہ تو اپنے جانے دشمن تھے جنگے باس اور سکور برابر نہیں ہوتا تھا ایسی خون رہے جنگ تھی اور قرآن میں انفعال رہتے ہیں سورہ انفعال میں جائے تھے کہ یعنی اگر آپ زمین میں جو کسی ہے وہ سب بھی خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے درمائن علفت پیدا نہیں کرتے اور یہ اللہ تعالیٰ نے علفت پیدا کیا وہ یاد کرو کہ تمہیں دوسرے کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے علفت پیدا کر دی اور تم اس کی نمت سے بالکل نہیں ہوئی تم تو آکے گھڑے کی قدارے پہنچ چکے تھے پس ادا طرح نظر میں اس سے بچا دیا پھر یہ واضح کیا کہ اگر کوئی بھی اتلامی سوسائیٹی ہے اتلامی معاشرہ ہے اس کے اندر ایک گروت اسی کام پر لگ رہا ہے لیکن سوسائیٹی کو بھی اس کی ضرورت ہے اور ہر آن ضرورت ہے کہ اس کو اللہ کے حقامات بتا جائیں اس دعوت کی طرف اس دین کی باتوں کی طرف بلایا جائے تو یہ الپادہ دیں تم میں سے ہر ایک گروہ ایسا لازمی ہونا چاہیے خیر کی طرف بلا ہے اچھی باتوں کا حکم کرے اور بلائی سروں کے اور یہی لوگ پر کامیاب ہونے والے ہیں لیکن اس سے لوگ یہ ہیں نظر کے بات کے بات کے ایک کوئی شروع لگے میں تو بس کی کافر ہمارے اوپر جمعہ داری مطلب ہو جائے یہ وہ بات ہو رہی ہے جب اسلامی ریاست کائن ہو جائے جب اللہ کی احتمال سے نفاظ ہو رہا ہو تب بھی یہ ماملہ اس وقت ختم نہیں ہوتا اور ابھی تو خیر رہت ہے کہ اللہ کی احتمال نافذ نہیں ہے تو اب تو سب سے بڑھا ضرورت ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے مطلب مسلمان میں اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی لیکن یہ بات ہو گیا کہ اگر اسلامی سوسائیٹی بھی ہو اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ اس سے نظرے جہاں وہ اوجر ہو جائیں یہ اتنی امپورٹنٹ ذمہ داری جائے کہ ایک مسلمان اسلامی سوسائیٹی کے اندر اور اس لیے جو بھی ساتھو چاہ ہمارے ادوار میں جو حکومتیں رہی ہیں چاہے وہ ملوکیت کے دور میں ہی رہی حکومتیں اسلامی حکومتیں ان کے اندر اس کا بدونس کیا جازت ہے ایک مقاضہ گروہ جائے اس کی کام کے لیے محمود کا تو ایرنگ ایک سوسائیٹی میں ایک لازمی ایسا ایراد ایڈیوکیٹڈ ہونا چاہیے اس کام کے لیے کہ وہ اچھائی طرح بلائے اچھائی بات کو حکوم کرے اور بلائی سے روکے اور یہی لوگ پھر اللہ تعالیٰ حکوم آتے ہیں کہاں نے آپ نے بلائی تو ان کی کامیابی بھی کوئی شکس نہیں ہے چیکے پھر اللہ تعالیٰ حکوم آتے ہیں کہ نحر اگزاق کی طرح نہ ہو جانا جو تکر کم بڑھتے اور بازد رائل اور موچات دیکھنے کے بعد وہ نے دمرہی کا راستہ خیار کیا اور پھر امت کو تمہاری شان یہ ہے کہ تم نکالے ہی اس کام سے چلی جائے تم بہترین امت کو تمہارا تو مشریہ ہے یعنی ویسے تو ہر سوسائیٹی میں ویسے تو ہر اسلامی سوسائیٹی کے اندر ایک روز اس کام سے ماؤں ہو جائے لیکن رہی بات اس امت کی تو اس پوری امت کا کام ہی یہ ہے اس امت کی حیثت بھئی اور انسان کے لیے اسی گروہ ہی ہے کہ ہر شخص نے اس کے اندر ایک کام کرنا ہے ہی جب کم دینا ہے ترائی سے روکنا ہے اور اللہ پر یہ مانتنے والے ہیں تو سعید مرمایہ کہہ لے کتاب میں تمہیں دوسنا کوئی نسان نہیں پوچھا سکتا ہے کہ تم سے رڑائی ہو تو کیسے جب آگے جائیں یا یہ تو کسی اللہ کی طرف سے یہ لوگوں کی طرف سے سارے کے بلکوں پر پری لٹ سکتے ہیں مانا اپنے طریقے ہیں ان کے اندر ایک کام نہیں اور پھر سعید مرمایہ کہ ان کے سب ایک جیسے نہیں ہیں ان میں ایک گروہ جو ہے مسلمانوں کا ایک وہ گروہ وہ ہے جو مسلمان ہو گئے اور ساکھ پر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے دل کے نیکی کا حکم دیتے ہیں براہی سے روکھتے ہیں اپلائی کاموں میں جلدی کو اور ساتھ مرمایہ کہ کافروں کو کامال والا کچھ کام نہ آئیں گے اور مسلمانوں کی نصیتی کی کہ مسلمانوں مسلمان جو ہے مسلمانوں کہا کہ اہل کتاب کو تم رازدان نہ بنا وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں ان کے دل پر تمہارے بارے ہیں بہت زیادہ دعوت ہے اور اس کا کئی دفعہ تو اظہار ہو جاتا ہے لیکن دلوں میں ہے وہ کئی زیادہ بڑھتے ہیں اس کی ان سے انشاء ہے یہ کوئی خصیت ہے امت مسلمہ کو اور ان کی ذمہ داری جو ہیں وہ یاد واضح کی گئی ہیں اس کا پھر آیت نمبر ایک سو اکیس سے لے کے پھر آگیا ان بڑھتے ہیں غضب اعوت کے حالات پر ایک تفسرہ ہے اور بہت کی خوبصورت یہ خطاب ہے آپ نے جو ویڈیوز آپ سے شیئر کی گئی تھی آپ نے نے سن لیا ہوگا بڑی تفصیل سے ہم نے اس کے اندر انفیس کیا ہے کہ یہ ایک کمال خطاب تھا یعنی اس وقت جو ہے مسلمانوں کے جو لیڈر تھے رسول امیسیم خود وہ ایک بڑا ضخم آیا تھا وہ ویڈر پڑے تھے خود انتے لیے بڑا مشکل تھا کہ وہ اس وقت سمبلیں ایک مسلمانوں کو لاؤس ہوا تھا شکست سے دلچار ہونا پڑا تھا اور باقی بھی جو صعبہ کلام تھے رضی اللہ عنہ مجمعین ان کے شورڈرز ڈاؤن تھے تو اب ان حالات کے حالات پر لیڈر کھڑا ہونا ہوتا ہے لیڈر کھڑا ہوتا ہے اور پھر افتداب کرتا ہے اور حمد مداتا ہے اور بتاتا ہے اس خود کیونکہ آپ کے جا اور آگے کے لیے ایک لاعامل دیتا ہے یہاں پہ حصول ہے کہ اسے سب کو یہ کام کرنا چاہیے تھا لیکن وہ خود بھی جو ہے جو تداشتا تھے تو پھر اری بات ہے یہ تو خود خدا ہی خود اللہ کی خود تو اللہ تعالیٰ نے خود پھر وہ خودبہ خودبہ جو ہے شاعت میا اور کمال خودبہ ہے جس کی جسے جو حضرات ہیں وہ آج تک آپ نحصول سکتے ہیں سب سے جیسے کہ آپ اس سامنے وہ جو ہے یہ ابن ڈنگ پول ہوا ہے اور آپ اس سامنے یہ خدا جو ہے وہ نالتی ہے تو اس کی تفسیر جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ چباز تین ہجری کا باقی ہے کہ مشیقین جو تین ازار علیہ سے بساتی مدینہ پر حمداؤہ ہوئے آپ اس سلام ان کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر جفاع کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا بھی ایڈوانٹیج ہوگا لیکن کچھ موجوان جو شریک نہیں ہو سکتے پتر میں ان کے ذکر جہاز تھا انہوں نے کہا کہ ہم آگے جا کے لڑھیں گے ٹھیک ہے ہم مدینہ سے بات نکل کے رکھ کریں تو خیر آپ سے سکتے نے ان کی جذبہ ہی جذبہ کی اور اور کے مقام پر یہ مارکہ ہوا کہ وہاں بھی جا گئے مدینہ کی جو ہے تیریٹری کو آپ نے آپ کے پاس ایک ہزار آدمی آپ کے سکھ چلے لیکن مقام شوق ایک جگہ ہے وہاں ساتھیوں کے ساتھ کہتے ہمیں یقین ہے کہ جنگ ہوتی تو ہم روک جاتے یا یہ تو جنگ کھوڑی یہ تو خطوش ہی ہے اس وقت مسلمان ہم پھر ایک ساتھ مسلمہ اور انہوں نے بھی پڑھنے کردھا کی ہے لیکن زیادر نے قدم جمعے صحابہ قرآم نے بھی کو بھی بھی بڑا فیکشن تھا وہ بھی نکل جاتا مسلمان کے لیے بڑی مشکل سی بیتا ہو جاتا لیکن وہ اس کے بعد پھر منصوبہ ایسا تھا کہ اہد پہاڑ نے ساری فارمیشن بنائی اور اس کے بلکل سامنے اہد پہاڑ کے سامنے چب رومان کا چھوٹی سی بہاڑی تھی اس کے بعد آف سلام نے پھر پچاس تی اندازوں کا ایک سالہ ہم پہ تینات کیا اور خدای جی کہ ہم بھرند ہماری بوٹی یں بھرند بھرند اور مسلمان کو لگا جی جلدی ان کو خدا مصیب ہونے والی اور ان میں تر کچھ لوگ ہیں وہ اندازوں میں سے بھی اس لیے وہ ریلیکس ہو گئے اور پھر وہ ہمارے غلیمت تکھا کرنے کے والے سے یا ریلیکس ہو گئے کہ اس لیے وہ پوزیشن نے چھوڑ دی حالاکہ انسٹرکشن بڑی سب کہ آپ نے جو مرضی ہو جب تک میں تو نہ کھوں وہاں سے اس وقت انہیں نہیں اتنا لیکن ان سے خلطی ہوئی اور انہوں نے رسول اکس حضر کی اس نصیت کو یاد ہی رہی انہیں اس میں تنازع کی ہے جس پھر جنگ کی پانس پرڑ گیا جو کہ مسافری تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ جناب یہاں سے جو کوزشن ہو رہی انہوں نے پیسے روانس کیا وہاں پر جو لوگ رہ گئے تھے وہ کوزشن چین لی اور جب وہ ٹیکٹیکل کوزشن ان کے ہاتھ میں آگئی تو مسلمان کی بھی ہواہو کرنا شروع ہوگی جیسے ان کی ہواہو کر رہی اور ایک مبارک اس سے خون گفوارا چھوٹا اور آپ رشی خواہ کے گر پڑے اور جب دوبارہ اٹھے تو آپ کی نبی کو منع کیا کہ آپ نے دوسر بات نہیں کی یہ صرف اللہ کا اختیار ہے آپ کے اختیار میں نہیں خیر جا رہے ہیں جب یہ مسلمانوں کی حباب کھڑی تو اس نے جو ہے یہ بھی بلانت کیا کہ مسلمانوں کو آ کے آو میں ساتھ میں جا کے اب تمہارا تمہیں امان دلالتا ہوں اس نے پوری اور پھر اس کے بعد جب بات واضح ہوگی کہ آپ شہید نہیں ہوئے تو مسلمانوں کو دوالت کٹھے منا شروع ہوئے اور آپ پھر دیکھے پار کی درست لیتے اس طرح پار چاہتے تو مسلمان کو خطم کر سکتے تاکتے لیکن اس قرآن اللہ نے کی طرف سے خصوصی فضل ہوا کہ ان کے دلوں میں روڈ ڈاز جائے رہے مسلمانوں کا اور وہ لوگ جو ہے وہ انہیں تاکوب نہیں کیا لیکن جب کچھ وہ واپس مخے کی طرف جائے اس پھر انہوں کو احساس ہوا کہ اگلے جو ہے ربو سکیان وہاں پر لے گے پھر مسلمان بلکل ایسے ہی بیٹھے تو اس وقت جب آ گیا کئی لوگ جو تیار ہو گئے اور مدینے سے ہمارا وسط کے مقام تک ہو گئے جس سے خطرہ تھا وہ ٹل گیا یعنی ابو سکیان جو حملہ کرنا چاہا رہا تھا وہ پلان کام رہا نہیں ہو سکتا تیارس میں مسلمان کو کپی نفسان اٹھانا پڑا ستر مسلمان کے سعابی رضی اللہ محن شہید ہوئے جنگ میں بڑے بڑے نام جنگ حمزہ حمزہ کا نام سعابہ جو جنگ میں شہید ہوئے نبو سکیان نے اور سے پڑھتے یہ بھی کیا تھا کہ اکلے سال ہم بدر پہ دوبارہ آئیں بدر اسانی کریں گے اور ہم جب بدر کا سکور ہے وہ برابر کریں آپ سے صورت جو آپ کہ دیتے ٹھیک ہے تو اگلے سال جب بدر کا بفت آئے لگا تو مکہ میں کہت تھا تو اس لئے ابو سفیان یہاں بھی جب کال دی تو یہاں پھر جان جان لگ خی سوا میں جو جات ہوئے اور بدر آسانی کے لئے بزر کے مقابلے جمع ہوئے ادھر مقابلے پہ بوسیقی آئے لیکن اس نے کیا تھا کہ اس کی حمد مقابلے پہ جو مسلمان تھے جنہوں نے حمد کی رہا تھا نے پھر تحسین پیش کیے اس کے بعد پھر جو ہے اس کی بیگراؤنڈ ہے آیات جو کہ یہاں سے آگے آن بورڈ شروع ہو گیا سب سے پہلے تو اس خطوے میں بڑی خوبصور خطوے میں سن دیا ہوگا میں سب سمجھ رہا کہ سب سے پہلے غلطیوں سے شروع کیا آپ سے رلطی ہم سب سے پہلے غلطی امیر ہو رسول اللہ صلی اللہ بلکل باطل بات ایک یائز کافی باطل ازیاد تورت کر دوسرا دوسری بات مسلمانوں کو کہا برہا چڑھا چھوڑ دو اس پہلے کتاب کچھ کونٹریکٹ چھوڑ دو جیسے شبید رحم تور نے اس پہلے کی ہے اس پہلے کتاب کچھ مویدہ چل رہا سو کی صوتی آمی رشتی تو وہ پہلے چل رہا تھا اس لیے اللہ نے ٹوکا کہ مسلمانوں وہ چھوڑ دو دیکھیں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی مقصہ اٹھانا پڑا پہلے امیر کو مامور سے سارے ان سب کو کہا آپ سے غلطی ہوئی ہے اس کا خیال اس میں اللہ نے سب طویل سفات پہ دکھتی ہے اللہ کیسے سپائی چھیں کیسے لوگ چاہیے جو اللہ دیم دو سے آگے دیکھ کھڑے موج اس میں سب اللہ رسول صلی پر رہم کیا جائے جو جنرل 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 زمین آس آس ایسے لوگ چاہیے جنرل وہ پوری جو اخلاقی صفات ہیں جو کسی مادر مومن ہونی چاہیے ان کے ذکر ہاتھ جب ان سے گناہ کا اعتقاب ہو جاتا ہے تو اس پر ٹھٹنی جاتے بلکہ اس کو فورا توبہ کرتے ہیں معافی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معافی کرتے ہیں یہ پھر صفات نہیں کہ مجھے اس طرح کے مجاہد چاہیے اس کے وقت آگے اہل ایمان کے خوف سا دائی ہے اس سے آگے مجید غلطیوں کی انشان لی کی بلکہ خدا ہی حکمت کو واضح کی اگر جو جو پرانک برل ریو سمجھ کری جو جو جاننا بہت ضروری ہے اس کا آغازی آسر ہوتا اللہ تحم اللہ تحم اللہ تحم اللہ تحم اللہ نہ بودے ہو نہ غم تم ہی غالب ہو کہ اگر تو مومن بکر نہ کرو ٹھیک ہے تو حمد پیدا کرو اپنے آدھر خوصہ آدھائی رہنے کے دیئے پیدا اللہ کی نازل ہوا پھر اللہ نے تم آدھر میں چھوڑ لگی آئی اس لیے آدم نے اس کی حکمت بازی کی یہ دن ہے لوگ کے دماغ پر آٹھتے رہتے ہیں کبھی وہ غالب کبھی تم غالب اور پھر مسئولانوں کے شکست کیوں ہوتی اس کی حکمت بازی بازی ہوتی دیکھو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں ازمانہ بھی تو ہے اگر پتہ ہوتی رہے گی تو ازمائش پھر کیسے ہو ازمائش تو سخت ہوتی ہے جب اس کے بعد اللہ تمہاتے ہے کہ اللہ مومنوں اور کافوں کو لگ لگ کہ چھانٹی ہو رہے رہے دی اور جو لوگ ہیں مختلف سال اللہ کی چھانٹی ہو رہے اور ساتھ ہوتی دیکھو اور بائیدر بہیدر بہیدر تمہیں حساب کیسے رگا لیے جب میں پہلے بازے کر دی یعنی وہی ریفنس ٹو پیج ون ہے جو ہم نے صدا بکرہ میں دیکھ رہے کہ میں پہلے دن سے تمہیں یہ پہلے بڑی منا کی موت کی یا اللہ ہم سجمن کے ساتھ لڑی ہو اور ہم شادت جہاں شادت نوش کریں اب تم نے اسے دیکھ بیدر 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 ان کو سمجھایا گیا دیکھو تمہاری حالت دیکھو کہ آپ صلی اللہ جو بیدر چلے گئے ہیں تو تم نے کیا رسول صلی اللہ کی بجائے سے تم دین کے اوپر ہوں تو پھر وہ بڑی فکر صلی اللہ محمد اللہ رسول قد خلط من قبل بگر خورت ہو جائیں تو تم دین کو چھوڑتا ہو گئے دین سے مرتض ہو جائے دین وہی ہے آپ صلی اللہ رہے گا جو باطل صور ہے کہ نہیں جی وہ تو کچھ احساسم کے لئے صحابہ خنام کے لئے رضی اللہ آن مجموعی دی صد بھائے باطل نبی جائے سمائے یا یاد رکھو کہ وقت سے پہلے اسے مو سے ڈرکی جو وقت ہے وہ تلیخہ ہوا ہے جو آخرت ہے تو بنیان کا پہنے چاہتے ہیں پھر انہیں اسی میں سے دیا جائے گا یہ بہجال رکھنا اپنی تینشن کو اور سمائے کہ یہ پہلی جسا ایسا نہیں ہوا کہ میں نے رکھتے ہیں تو ہمت نہیں آتی نہ وہ کمزور پڑھے نہ ہی وہ دبے تھے اللہ تٹ جانے والوں پر اللہ سے دعا کر کر رہے کہ اللہ دعا ان کی گناہوں کو بشتے اور قدموں کو جمع دے اور خدا نصیب مات میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور آج سے پہلے لوگ نہیں ہوں جو اس کام پہ پڑے ہو ہو اس کام کو لے آگے پڑے ہو کئی اس سے پہلے اللہ اللہ کی نبیوں کے ساتھ کو کر ایسا کر کر بلتی ہوئی کسی سے مات کر لیے بارہ حال یہ تھا کہ تم مر پی نہ دیکھ اس پی رسول تمہیں پکار رہے تھے لئی عباد اللہ وہ پکار رہے تھے لیکن کوئی نہیں سنگنا تھے یاد کہ آپ درس سے بارہ لوگ رہ گئے باقی ساتھ ایسی حباب پڑی پڑی کے آسا ہو گئی تو اس لیے ہم نے یہ پہاڑ سوڑے تاکہ تم مشکل وقت آگے آنے والے تھے تیار بھی کہنا تھا یہ حکمت ہے جبکہ ایک رہی پر تھا اور اللہ پر دورے دمان در رہا تھا اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم وہ ہمارے پاس نہ ہوتے نا تو نہ مانے جاتے جب موت تو گھروں میں اللہ مانت ہے کہ آکر رہے گی تو اللہ مانت جن لوگوں نے اسی شیطان کے بہت آگے تھے اللہ طرح نے پر ان کو معافی دیا یہ اللہ کرم ہے کہ آپ ان کے لئے نرم کو واقع ہیں اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس پاس سٹھ سٹھ مائے ہم بیدین انسٹرکشن دے گیا مسلمان لیڈر کو اس کا کام نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر گورڈ مارشل کر دے اس کو چاہیے کہ درگزر سے کام لے اپنے لوگ کے لئے اور پھر آگے بھی مشہر میں شاہد ساتھ ہی خیال انکلوی میں شروع ہو جاتا ہے اگر اللہ تمہاری منتر کوئی خالق نہیں آسکتا اور ساتھی سنجھا نبی سے کیسے ہو سکتی کیوں تو مال غنیمت جب پتا ہے مال غنیمت جہا جمع ہونا ہے اور اس کا مند ہوتا ہے کہ غزب عدل کے بعد احکامات آگئے تو پھر کیا مسئلہ تھا نبی اور پھر بنایا کہ مدر میں حفظہ کے بعد بہت نشیر سے دکار ہوئی دوسر یہ کہاں سے مسئلہ آگئے تو تمہارے اپنے کرتودو کی وجہ سے تھی اور نیز اس میں مشیطے لائی بھی تھی یعنی یہ ایمنٹ ہے اس کے دون ایک یک دم جمع بہت ایپورٹن ہے تمام ایمنٹ اللہ کی طلب سے بھی کوئی اس کے اندر کوئی ریزن ہوتا اور وہ یہاں پہ کیا تھی اللہ طرح آسمان چاہتے تھے اللہ جاننا چاہتے تھے کہ مومن کون ہیں منافق کون ہیں چھانٹی کرنا چاہتے تھے لیکن اس میں وہ جگہ پر انیلسس کرنا ضروری ہے کہ ان سے غلطی ہیں کی تھے اور بعد میں پھر بدل ثانی میں جو صحبت رہے کہ بہت خالات مسئل سے مسئل کے لیے ان کو خراج تسکین پیش کی اللہ تعالیٰ سے کیوں نہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تمام حجت تو ان سے ہو چکا تھا ان کے پاس کوئی دریل تو تھی نہیں تو اب یہی تو یہ تھرڈ کیا جاتا کہ آپ بھی اپنے جو بھی ان کے سردار سے ان کو ایک چیلیج دار ہے کہ آپ بھی اپنے جو رشدار کو لیا ہو تکان خود جداروں کو لے پھر اتر گئے بلکہ آپ تو آگئے تھے جو روایات میں تو اس میں آپ نے اپنے سارے گھر بھروں کو لے دیت گیا تو اس میں یعنی یہ چیلیں تھا نا اگر وہ آتے ہیں اور اللہ سے سب مل کے دعا کریں کہ جو بھی جوٹا ہے یا راستے پر نہیں ہیں لگا عذاب ہو تو ان تو پتا تھا کہ ایسے کئی بات تھے اپر سے کوئی آسمانی آسوان سے کوئی آفت اتر کرتی اور ایسے جھوٹے شخص کو بجر آدی کی تھی مار مار جاتا تھا اس لیے وہ خوف سے نہیں آئے ان تو پتا تھا کہ ہم ہم ہمارے کوئی بنیاد نہیں بہت شکریہ ہمارا اگلا سوال ہے وہ ہے ہمارے میمہ شہزاد عالم نے سینڈ کیا اس میں ان کو سوال یہ ہے کہ وہ جانا چاہتے ہیں کہ تقویٰ ہے کیا ان کے تین سوال آتے ہیں اگر آپ پہلے اس کو جواب دیتے تو پھر میں آکر اس پہ بڑھ سوال کیا ہے کہ بچنا اللہ کی نام فرمانی ہے بچنا گناہوں سے بچنا جس میں جاننے کا خرچہ ہے تو دھرنا خوف بھی اس کے میں آتا ہے نہیں اللہ کا خوف اس کے در خوف بھی آتا ہے بچنے کی کی جیسے تو یہ سب چیز جوا کی گئی آب مالک نے بتایا تھا عمر نفر تار کو تم نیزر ہے جب پوچھا کہ تقویٰ کیا تو گرون نے بتایا تھا کہ تقویٰ ایسے ہے کہ کوئی شک کی ہے کوف نے ایک راستہ خانٹوں کے برا پڑ آئے اور وہ اپنے تقویٰ کو بہت صریح معنی میں سمجھ ہے غالبا آپ نے مالک کہی ہے آم دول نہ رہو تو یہ ہی ہے کہ بچ پٹ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھ اور اس میں یہ کیوں بچانا ہے آخر کے خوف سے اللہ کے خوف سے اللہ کی نافرمانی اللہ کی نراضی سے بچنے بچنا گناہوں سے بچنا اللہ کی نراضی کو ایورٹ کرنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے یا جنم میں جانے سے بچاؤ کے لیے تو یہ سب ہے بچنے کی ایک کوشش ہے ہر آن انسان کرتا اسے ہی تقویٰ کہ اس لیے میں خود امازن کر سکتا کہ اس کی کسی امپورٹن ہے کہ اس دنیا میں ہم اگر بچتے رہیں گے اپنے دامن کو بچاتے رہیں گے کبھی ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم آخر سکانا ہو جائیں اور ایک راہے سے جائیں ہے کہ ہم کیلئی ہو جائیں اور اپنے آپ کو دامن اپنے دامن کو جانے کی کوشش چھوڑ دیں اللہ نراض ہوتا ہے جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے لیے بس ہمیں کو فروا نہیں پھر تو انسان گیا یہ ہے ایک کونپی انسیب جو ہوتا ہے بہت شکریہ سوئی ہنی کا دوسرا سوال جو ہے کہ ہم آج اس کو کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اسے کیسے وہ اپنا سکتے ہیں تقوی کے بارے سی جو سمجھ ہر آن جو ہے ہمارے دعون کو پکڑ رہنا ہے ہر آن ہمیں کانشیس بچنی کو کرنی کیا اسی بات نہیں ہوتوں کا بچے بچھتے رہنے اسی تو بڑی کانشیس سے کو سکتے کرنا بڑے گی سب ہی انسان بچھتے تو یہی زندگی ہم نے اسی لگتے اس کا ادرار کرتے اسی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تقوی میں کوئی فرق ہے جہاں بھی عبادت کا ذکر آتا نا وہاں پر تقوی اب دیکھیں اس روزے کا ذکر آیا کو تبا لگوں حج کا ذکر آیا ہم نے دیکھا زیادہ راہ لے لی ہے تو جو بہترین زیادہ راہ کیا ہے وہ تقوی کا زیادہ راہ نہیں جب حج کے لئے لکھ لو اب وہ عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے جو جانے کا سامان سامان ساتھ لے لی کرو لیکن بہترین سامان کیا ہے تقوی تو شیری تقوی جو ہے اگر نہیں تو عبادت وہ ہم کر رہی نہیں سکتے تقوی اصل میں وہ فروٹ ہے جو حاصل ہونا چاہیے عبادت سے بھی علم سے بھی یعنی جو علماء بڑے بڑے سکولل جیٹا تھے جس کے اندر تقوی نہیں تو اس کا مطلب وہ علم ہے تقوی اس کا فروٹ ہے علم عالم وہی ہے جو متقی ہے اس طرح سے عبادت کبھی آگر دیکھیں آپ کا حاصل تقوی پھر ہم نے دیکھا قربانی کے ذکر یہ باتا ہے کیا الفاظ دیکھو اللہ دلہ تمہارے گوشت اور لہو موہا ولا دماؤ یعنی آپ کے جو خون ہے اور گوشت وہ اللہ کو نہیں پہنچ تمہارا یعنی گربانی کی عبادت اس سے حاصل کیا ہونا چاہیے تقوی تو تقوی تو سمجھ لیں کہ فروٹ ہے تمام عبادات کا تمام دینی علم کا تقوی جس نے اچیم نہ کیا تو اس کی عبادت کوئی حیث نہیں تو اس لیے اس کو یاد رکھیں کہ جو شخص تقوی کو پا لی تا بات ہے کہ وہی شخص ہے جو تقوی کو نہ پا سکا تو وہ اپنے گناہوں سے اپنے دامن کو کیسے پھٹائے گ وہ تو نہیں بھٹا سکتا اس لیے قرآن مجید صرف دھرا پڑھا ہے کہ تقوی جو ہے نسی اس کی فروت آف ایچ 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 ریجیس نالیج تو ہمیں صرف جزاک یہ بات ہو رہی سکتی جزاک محسن 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 جو نیکس سوال وہ ہمیں ہمارے ممبر جنید نے بھیجا ہے جس میں جانا چاہتے ہیں کہ علی ارمان کی آیت نمبر ایک سو چار کے دناظر میں عمر بالمعروف و نہیں یعنی المنکر کا عمل فرض عین ہے کیا فرض کفایہ کیونکہ یہاں تو ایک جماعت کا ذکر ہے ڈاکٹر ارشار احمد کا اس بارے میں اس کا یہ موقف کیا تھا اس پر موقف کیا تھا لیکن فرض کفایہ جیسی دکھر آتا تو آپ پر نفل سمجھتے فرض کفایہ بس تینشن خرام خدا کے لیے اس کو سمجھیں کہ فرض کفایہ بھی فرق ہی ہوتا ہے وہ نفل نہیں بنجھا سمجھتے اصل میں جو ہے اپنے جو ٹھئی ٹرمز ہیں اگر آپ کومن جو ہے ہوتی ہے جو یہ شخص سے مطوب ہے کہ وہ اسے پورا کرے گا اور وہ پورا کر بھی سکتا ہے اس کے بس میں بھی ہے تو ایک ہوتی اسائنمنٹ جو بندے کے بس میں نہیں ہوتی بھلکٹیو کو پروڈیٹس ہوتے ہیں بھلکل ایسے ہی معاملہ جو ہے کچھ فرائز ایسے ہیں ہم پر انڈوجلی پر لائیں کیونکہ جتنے بھی فرائز ہیں یہ فرائز نے چکایا یہ اجتماعی فرائز کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی اس کے اندر برحصول کیا ہے کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ رسپونسیبیلٹی ادا ہو گئی تو کوئی مستہ نہیں نہ ہو سکی تو سب سب کے پر آئی ایک بات ہے آپ کو کوئی بلکل ایسی معاملہ یہاں پر کی ہے تو اس کے دونوں ایسپیٹس ہیں ایک لحاظ سے یہ ہر امتی کی ذمہ آلی کیوں کیونکہ ذکر یہاں پر ہوا یہ تو ایک جنرل بات ہو رہی تھی لیکن ساتھ ہی آگر امت مسلمان تمہاری تو پوری امت ہی ایسیت ہے تمہارے ایک کام تو اس لیے یہ ایک فرض اہم بھی بن جاتا ہے لیکن ایک ہے کہ اس کا حق ادا کرنا ہے تو وہ پھر ایک افائی اجتماعی فرض ہے کہ ایک روز ریلی پیجولی اس کام پر رہے ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ روز سے بیداری پیجولی کر رہے ہیں اور ان کی جہد جہد کے نزقے میں منقرار ختم ہو گئے تو پھر یہ زمداری ادا ہوگی زمداری اچھائی کا حکم دینا ہے اب اگر اچھے کام نافذ ہو جائیں وہ ختم ہو جائیں معاشرے میں تو پھر تو آپ کفایت ہوگی لیکن جب تک کہ ہمارے معاشرے میری برائی پھلی ہو رہے وہ پورے نہیں پڑھ رہے تو ہر شخص گناہ گار ہے ہر شخص سے اس کے بارے میں سوال ہو تو اس لئے فضل کفایہ یا اس نوائی پر جب تک مکمل نہ ہو جائے جب تک اس کی تکبیل نہ ہو جائے سب گناہ گار ہو جیسے نوائی جنازہ ہے پڑھ لیں گی تو نہیں پڑی گئی تو ساری برسی گناہ میں شریف ہو پوری یہ بات ہوگی اس کو سمجھ گئی کیونکہ عام طور پر فردے کفایہ کو وہ نفل سمجھ لی جاتا ہے فردے کفایہ مجھے میری موجے تو یہ فردے کفایہ سے بھوکم ہے کو ڈکلیر کر بھی دیا جائے تو جس میں بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے اگر تو اس کی تکویل ہو رہی تو اس وقت تک مجھے اس کے لی آگے پڑھنا ہے اور اپنی جو بھی میری جناز ستاعت اور سی کوشش کرنا ہے پر میں بھی اس گناہ میں شریف ہوں اور میرے اوپر اس کا عبال پڑ کر رہے گا بہت شکریہ مدرسی بھائی جنید نے اسی حالے سے ایک مزید ایکسپلینیشن کہہ رہے ہیں ان کو چاہ رہے ہیں کہ امرم المعلوف انفرادی سطح پر کر سکتے ہیں یا جماعت لازمی ہے دیکھیں جانتے مستہ ہے حضور الخیر تو وہ تو بڑا سانی ساب کر سکتا وہ خیر اور امر معروف میں پرک ہے یہ امر ہے یہ اچھائی کا حکم ہے یہ وہ نہیں ہے آپ ریکویسٹ کریں گے ریکویسٹ وہ حضور خیر ہے یعنی آپ لوگوں کو دعوت دیں گے جائیں گے اللہ کا حکم ہے امر بن معروف کیا ہوتا حکم اس میں آثورٹی ہونا ضرور اس لیے جا کہ آپ آثورٹی کے پکڑ اس سے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کے حکمات ہیں تو نافذ کرو اور جو برا کام ہے اس سے رکھنے گئی آثورٹی کا مان پکڑ اس لیے اس کے لیے جو حصول کیا ہے من را من من را یور بیا دیکھ اگر من کر دیکھو ہاتھ سے روست تو روکو ہاتھ سے روکو استعداد ہے تمہارے اگر یہ استعداد نہیں تو دبان سے روکو اس کی استعداد دل میں برا جانے دل سے کم سے کم بائیک آٹ کر ہو تو یعنی جو عمر بے معروف ہے اس کے اندر ایک حکم کا ضد ہے اور داری بات ہے یہ کام اکیلے نہیں کیا رہا اس لیے یہ جو اجتماعی ذمہ دار ہیں ایمن کے دعوت کے ہوئی آپ حق داری کر تو جتنی بھی اجتماعی ذمہ داریاں ہیں بیسے اس کے اجتماعی بغیر اجتماعی کے یہ اجتماعی ذمہ داریاں ادا نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں تو اس لیے شریعت کا بڑا واضح حصور ہے جس واجب کو ادا کرنے کے جو چیز اس لیے لازم ہوگا کہ ایک اجتماعی حصہ بنا جائے اگر یا تو کسی اجتماعی حصہ بنا جائے جو اس کام میں لگی ہیں یا پھر ایک نئی اجتماعی حضور میں لائے جائے جو پھر اس کام کو کر جائے جائے اللہ حمد سر بھائی ہمیں کچھ سوالات ہیں جو چیٹ کے اوپر ریسی ہو ہیں لیکن کیونکہ شہزاد علم نے پہلے کیا تھا تو میں چاہوں گا کہ ہم ان سے پہلے سوال لے لیں شہزاد علم آپ سوال پوچھتے شہزاد آپ آن لائن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام آپ کی آواز آ رہی ہے شہزاد ایک تو میرا استاد محترب میرا فیڈ بیک ہے سلائٹ کے بارے میں جو سلائٹ ہیں اس کا بیک گرانڈ اگر تھوڑا سا اس کا کلر ہلکا کر دیا جائے لائٹ کر دیا جائے تو جو سلائٹ کا ٹیکسٹ ہے اس کی وزیبیلیٹی تھوڑی سی زیادہ بہتر ہو جائے کیونکہ کچھ سلائٹ ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں وہ بیک گراؤنڈ زیادہ اوپر آ جاتا اور اس کو تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو ایک تو یہ تھا میرا فیڈ بیک اور قویسچن میرا ایک ہے بنیادی اصول کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ کی کمی کی وجہ سے ڈائریکٹ ہمیں قرآن سے نہیں مل پاتی اور اس کے لئے پھر ہم جو بھی سکولرز ہیں ان سے رجوع کرتے ہیں لیکن ان میں بھی سکولرز کے درمیان اختلاف ملتا ہے ایک سکولر کہتا کہ آپ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں اس چیز کو لیکن دوسرا سکولر کہتا کہ اس طریقے سے آپ اس چیز کو نہیں کر سکتے تو اس صورتحال میں ہم کیا کریں کس فیصلے کو جو ہے ان کی یا کس بات کو اس پر عمل کریں جبکہ قرآن سے ہمیں وہ چیز ڈائریکٹ نہیں مل یا نہیں سمجھ میں آ رہی اس کے بارے میں تھوڑا س ایک س جائے اور یہ ایک بڑے جس میں دونوں کی طرف دلائل موجود ہیں تو اگر تو اس اختلاف کو آپ سمجھ نہ چاہتے ہیں تو آپ جائیں کیونکہ آپ اس کو دیکھیں کہ دونوں کی طرف سے موقع کیا ہے جو بھی صحیح آپ کو لگتا ہے اس تک کون تین کو جو کام ہر کو نہیں کر سکتا جو کر سکتا اس کر سکتا ہے کہ آپ جائیں کریں اصل میں عام طور پر جو چیز ہیں وہ معاملہ ہے اس طریقے صحیح ہے ایک چیز مستقل ہے یعنی عذا بہتر ہے لیکن دونوں چیز ہیں کچھ مقامات ایسی ہیں جو حرام 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 صحیح غلط عاملہ جاتا تو وہاں پہ خاص پہ تحقی کرنے چاہی رہی پہ معاملہ تیس میں کوئی ٹینشن نہیں پچانی نہیں ہونے چاہیے جس لئے یہاں پہ کہتے ہیں نا سکولرز کچھ سمجھتے ہیں کہ امام اونیفہ ایک بہتر امام تیار ان کی فقی سنس زیادہ تھی وہ جو امام اونیفہ یا جو ان کی مختلف فکر ہے اس کی کچھ چیزیں کسی نے انیز کر لی یا اس گرانے پیدا ہو گئے جہاں پہ ازا آناب سے تو اس لیے ٹھیک ہے وہ بھی کوئی اتنا غلط راستہ نہیں ہے آپ اس پہ چل چل آپ امام اونیفہ یا ان کے مختلف میں جو لوگ ہیں وہ فیصلہ کر رہے ہیں میں اس کو پیس ہوں تو اس کے بھی کوئی مضایقہ نہیں ہے اگر آپ تحقیق نہیں کرتا تھے آپ کے پاس سائم نہیں یا بلگوئی سکتے سمجھتا ہے کہ سالتی مصدر یا حدیث مصدر ہے اس کے بھی بیگراؤنڈ ہے وہ ایسی بات نہیں کرتے تو یہ آپ پہ ہمیں ٹرس کرنا پڑے گا اگر ہم خود تحقیق نہیں کرنا جاتے لیکن یہ ہے کہ جو بھی آپ تحقیق کرتے ہیں کسی مصدر یا ان کی چیزوں کو آپ بسند کرتے تو ٹھیک آپ ان کے جو پھر جو پھر پیسنے ہوگی آپ حکومان کریں لیکن جہاں پہ تحقیق کر سکتے ہیں خاص پہ معاملات میں جہاں پہ تلاف ہے تو وہاں پہ تحقیق تو لازمی ہے یعنی کم سے کم معاملات میں تحقیق ضرور کرنے چاہیے اور خیئی فیستہ خود سمجھ کے فیستہ تک یعنی جز جہود کرنی چاہیے یہ کچھ پہ ہے جو ہمارے ذہن میں باقی معاملات ہیں وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں بہت شکریہ محمد کامران نتی بہت 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 بیان کیا گیا ہے لیکن ہمارے معاشر میں اس کو بہت کم بیان کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اسی طرح اللہ رسول سے جنگ ہے لیکن سود کے بارے میں شاید بات کریں گے سود اسی طرح اللہ رسول سے جنگ ہے لیکن علماء اکرام جمعہ اجتماعات وغیرہ میں اس کے بارے بہت کم بات کرتے ہیں حالانکہ جب تک امت اس گناہ سے توبہ نہیں کرتی نفاقی اپورٹس کہا سے قرآن تو بڑا واضح فیصلہ ہے جہاں اللہ غالب نہیں ہے جہاں اللہ کیا کم آج نافذ نہیں کفر کا فتنا ہے اور جہاد کرنا مسلمانوں کے فرض ہے فاجد ہے کتبال ہے کہ ملکہ تعلق ہوا قرور رہ اب اتنی واضح جو اسٹرکشن ہے اس کے اسلامی جو حاکم موجود دینا ہو جب جب وہ فرض نہیں ہے مر نظری یا اس کی پورٹس نہیں تو نفاق کی رکیشن ہو تو قرآن کہتا ہے جو جو بنافق ہوتا ہے جہاد بھی اللہ نہیں کرتا سمپل ہے باقی ہم جنرلائز کو کر لیتے ہیں جو بڑے حقامات پر بڑے حقامات پر نہیں ہو جو شک وہ بردے نفاق اس کو لگ کرتا ہے خاص طور پر جہاں بھی جہاد ہو گیا تو نفاق نظر ہو نظر دوسری علماء کرام کیون سنجاتے اللہ نے بنی سیل کی علماء کو اس لی جنجوڑا تھا کہ کیوں ان کو نصیحت نہیں کیوں اللہ اللہ کرتے یہی تو کام تھا علماء کرام کا کام تھا یہی تو کام تھا ہم معروف نہیں نموکہ کرنا لیکن دری بات ہے اگر ایسا کام کریں گے تو یہ تو کڑوی بات ہے نا یہ تو کڑوی بات ہے کسی کہیں گے آپ سود کھاتے ہو ایک بڑے انڈیسٹلس کو یا کسی بڑے بزنس من کو آپ دیکھ ہو گے کہ آپ سود کھاتے ہو اس سے بات آجاؤ ہو نہ میں آپ سے بات نہیں کرتا تو دین کو بزنس بنا دیا گیا تو دری بات چندے تو پھر ہی سے آئیں گے نا جب شروع شروع گئے تو لوگ آیا کرتے تھے کافی بڑے لوگ چلا رہے ہیں تو اس لیے جو ہے میں نے آنے ہی چھوڑ دی تو اس طرح کی بات ہے علماء کو سمینہ چیزی کیا ہے اور اگر انہوں نے کوئی اس میں دو نمبر کی ایڈنٹی ماری تو اللہ طرح نہیں چھوڑ جیسے کہ بنی سویل کے علماء کے والے سر نے خمائے کہ اللہ طرح کی لانات نمبر کی کی کہ ہمارے بھی جو عمد کے علماء ہیں اس کے پر بھاری سمینہ داری ہیں اور وہ ادار نہیں کریں گے تو سخت مجرم ہوں گے اگر دین کو بزنس بنانا ہے تو دین کو بزنس نہ بنائے اس کی ایس ہے وہی بتائی تیری جو کہ اس کی ہے بہت شکریہ اب میں ابسن سے گزارش کروں گا کہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم مدرس بھائی میرا وہ کنٹینییشن ہے پچھلے سوال کا جو آپ نے بڑی وزاد سے لاسٹ لاسٹ ویک اس کے بارے میں بتایا تھا جہاد فی سبیل اللہ اور خطال کے بارے میں تو آپ نے بولا اگر یہ شرائط پوری نہ ہو تو پھر ہجرت کرو تو میں نے سوچا کہ بھئی بندہ ہجرت اس وقت کہا کر سکتا ہے جہاں پہ تو سود کا نظام مسلمانوں میں بھی ہے پاکستان سے لے کے ترکی تک جہاں پہ بھی اگر میں ہجرت کروں آپ سب جگہ ایک ہی نظام بندہ کہاں ہجرت کر رہے ہاں بھی میں ہم جس دور میں ہیں دار الاسلام تو پہنی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ اللہ کیا کمان نافذ تو آپ آن جگہ ہیں لیکن یہ ہے کہ سٹرگل کرنے کے حال ہے اس کا مطلب گیا کہ آپ پہ گھار کر میں آپ کے فرض ہے جہاں تو اس زمن میں پھر آپ دیکھیں گے کون سے جہاں موجود ہیں جہاں پہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے جان کو جان کو یا آپ کے آندان کو یا آپ کی جو بھی لائف اور پرپرٹی کم سے کم خطرہ ہے کئی جنہوں پہ داری پہ بہت داری خطرہ جہاں وہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں جو ہو تو اچھی بات کسی بات کام کرنا چاہتا ہے لیکن لوگ اکثر بات کرتے ہیں دیکھیں وہاں تو آپ کیسے کریں وہاں پہ بات کریں کیوں وہاں پہ ہیں کیوں پہ یہ تو سوال ہے نا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جمعہ داری عبدا کر رہی ہے اگر نہیں ہو پاری تو پھر چھوڑ دیں اسے جو ہو تو ہو پھر پھر جو بھی ہوگا وہاں پھر آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس انگل سے ہمیں بعض موضوع زیادہ موضوع ہے کہ وہاں پھر اس طرح خطرات کم ہیں تو ایسی جو پھر جا رہا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ کم کریں اور آپ کر جائیں لیکن اگر کوئی سمجھ جائے جہاں پہ بھی وہاں پہ کر سکتا ہے تو اسے کرنا چاہیے کوئی ایسا مستان نہیں اسے حجت کریں کہ نہیں ہے یا تو جو حضرت کریں نہیں ہو پا اس کے بغیر بس نجات اس کے بغیر نجات کوئی ایس اور مجید یہ وہ بات ہے جو کتگوری بات چیز ہے اس کے پورے قرآن جب بیانی اتر یہ اتنی ایسی بات نہیں ہے جب میں مصور سے پہ رہا پورا قرآن اس کے اوپر آئے یہ بات مل جائے 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 میں اب عمران سے اپنا سوال پوچھ اسلام علیکم ورحمت اللہ قرآن وعدیث میں پرقو کے بارے میں کیا ملتا ہے میں کس کے بارے میں پرقو کے بارے میں سرکوں کے سرکوں کے بارے میں پوچھیں اور لفظ ہے جی قرآن وعدیث میں پرقے کے بارے میں کیا ملتا ہے کیا پرقے بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے ہوتے ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں جیسے یہ جو ہمارے چار فکریں ہماری دون ہیں اب اس میں بننا ہی تھا کیونکہ خلافات تو ہوں لیکن یہ ہے کہ خلافات ایسے نہیں تھے جیسے کہ آج بن گئے جب حنفی ہے اور دوسرے خلاف ایک رائی کہہ رہے ہیں وہ اس کو برا کہہ رہے ہیں وہ دوسرے ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں تو ایسی بات نہیں وہ ایک علمی اختلاف تھا دونوں جو پوائنٹ اب یوز تے ان کے لوگ رسپیکٹ کرتے تھے اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے لیکن جب اس کی بنا پر پھر آپ پتہ ہے تو پھر یہ کوشت ہو رہے ہیں بچیں ہم ایک امت ہی رہیں جو کلافات ہے رہیں وہ پریسک رہیں لیکن اس سے یہ نہ ہو کہ ہمارے ذرم میں جو تعلق ہے وہ ٹھوٹ جائے کہ ہم دوسرے پر گفر کے فرسان گانا شکر کر دیں ایسا نہیں ہونا چاہی اللہ یہ کہ واقعی چیز ایسی شخص میں جو قرآن سنت کے خلاف ہیں تو پھر تو اس کو ہائلیٹ کیا چاہی ہے کوئی بڑے بڑے افکامات ہیں جب حدود قوانی پہنچ اگر رسول ہو اسلامی شریعت کے اس میں شیعہ سننی کی اختلاف نہیں تو اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے مل کے رہیں اور یہ جو ملاف ہے سے پیدا کرنا کی ایک صورت ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں وہ رسی کو پکے لیا تفرق بہت متم ہو جائے جب قرآن ہمارا ایک ہے جب قرآن ایک ہے مرکز جب ایک ہو تو سب لوگ سکھ سکتے ہیں لیکن مرکز اگر ایک نہ رہے جب قرآن کو مرکز نہ بنایا تو پھر کسی لکھ اپنی اپنی کتاب کسی کی بنا کتاب آن تو اس طرح سے بات ہوگی تو پھر تو دفن کسی لیکن یہ صحیح بات درست ہے بہت شکریہ مرسر بھائی میں جنید عالم سے بزارش کروں گا کوئی اپنا ایسا موال پوچھیں السلام علیکم ورحمت اللہ مرسر بھائی میرا question یہ کہ میری آواز آ رہی میری آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی آ رہی آ سوال حکامت دین کے حوالے سے ہے حکامت دین کی جو مختلف طریقے ہیں مدب آج کل حکامت دین کا کام اور دعوت اور تبلیغ اور جہاد کا کام مطلب سارے چل رہے ہیں آج کل کے دور میں لیکن چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں اور شدید اختلاف دوسری تنظیم ہے جن کے حوالے سے کافی زیادہ مطلب ایک شیئر اور پوائنٹ ویو کے وہ اس طرح وہ اس طرح میں کافی مرت ہو سکتا ہے میں ریز کیا کہ اگر اپس میں بیٹھ کہ اگر کوئی نصرہ پر گلیو کرتا ہے یا کوئی جو وہ دیموکریٹک سسٹم سے آگے جانا چاہتا ہے یا کوئی کسی اور طریقے سے تو اس لیول پر کیوں نہیں کوئی کوشش ہوتی کہ مل بیٹھ کے مسلمانوں کی قوت کو استعمال کی جائے حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے پلات فارم پر بیٹھ کے اپنے آپ کو صحیح نظام اجتماعی نظام لانا چاہتے ان کے بڑے لوگ مل کے بیٹھیں اور کچھ ادھر والے چھوڑیں کیونکہ ابھی تک نہ جمہوریت سے خلافت آئی ہے نہ کبھی نصرہ خلافت لے کے آئی ہیں تو ان کے بڑے لیول پر کوشش نہیں چاہیے بیٹھ کچھ چیز ادھر اور اپنی ان کی فکہ اس کو نارفز کہنے کوشش کر رہے بشار سے اختلاف رکھتے لیکن اس کے باوجود وہ وہ انہوں نے فوکس کی اپنی کچھ چیز انہوں نے اقاعد میں چھوڑی ہیں اور بہت کچھ اچیو کر رہے ہیں تو اس طرح ہم نہیں دوسری علیسونہ جماعت نہیں اس طرح کچھ خلاف تو ہوں گے تو ہم نہیں کہ خلافات نہ لیکن یہ کہ جو کم سے کم علیہ کلی جمعہ سے کام کر رہی ہیں ان کو جتنا کچھ ہو سکے علیانس بنانے بھی کوشش کرنی چاہیے ہم اسی کے قائل ہیں اسی کے قائل ہیں کہ اپنے جگہ پر رہیں وہ جگہ پر اس پہ جہاں تک مسئلہ ہے کہ اخلاقی کوئی ایسی غلطی نہ ہو کسی کے اندر جو بہت ملت ہو دین کے اعتبار سے اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے کیونکہ دیکھیں جماعت جو ہوتی ہے ایک شخص کا معاملہ اور ہوتا ہے جماعت کا معاملہ ہوتا ہے ایک شخص جو ہے اس سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بندہ دوست نہیں ہے اس نے کوئی دھوکہ دیا ہے یا فراد کیا ہے تو اس کے ساتھ میرے انٹریکشن جو ہے وہ رہی بات ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں جماعت میں ایک بندہ تو نہیں ہوتا جماعت میں تو کافی لوگ ہوتا اس میں ہو سکتا ہے کہ جو دھوکہ دہی سے کام دے رہے ہوں یا جن کے اندر کعابیاں ہوں اس لیے اجتماعی سطح پر جماعت کے تک نیم کلائبریشن چاہی یہ اور یہ بات آپ میں صحیح کی یہ need of the or ہے چلو کم سے کم جو جماعتیں آجائے دین کے لئے کام کرویں وہ تو کم سے کم join hands کریں ان میں سے کچھ تو ہری جماعتیں میں بین کر دی ان کے مناجی اس طرح سے ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے آپ کو ساتھ کسی ملتا جلتا 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 ان کو اپنے ایک ساتھ جو ہے کتنا کچھ ہو سکے یعنی یہ چیز ہماری کوم ہیں جب اللہ کفار سے بھی کہتے ہیں کہ سوام بین نا بین نا 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 سوام بین نا بین نا اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کفار تو بھی کہیں کہ جو ہمارے کامل چیز پر آ رہے ہیں کیا اللہ کی بات کر رہے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں ماشاءاللہ سے جیس سوچ چکھ ہیں یہ تو یعنی ان کے بارے میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ دل کو کھلا رکھنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ چلو دل کو کھلا رکھنا چاہیے یعنی یہ need of the all ہے اور اس پہ ضریباتہ ہماری تو کوشش ہوگی کہ یہ اس طرح پلیٹفرم بنتے رہے ہیں جہاں پہ پھر یہ کہ یہ سرگل سمنٹ کو مشتمع کیا جاتے گے باقی برحال کوشش ہمیں ضریباتہ ہمیں جنی ہیں وہ ایک بات ہے وہ ختم ہوتے ہیں وہ ختم ہونے ٹائم پھر ہوگی ہوتے ہیں جس ہوتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے اور اس کی ضرورت نہیں مردو شکریہ مردو سے بھائی ہم ارسنال نا خان آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم سلام 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 رکس رکس بھائی سوالے سے گروپنگ کے حوالے سے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر فرقہ والے سے سوریال امران میں جیسے واحد ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک ہو جائیں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس آیت کا ذکر بھی کم کیا جاتا ہے اس کو فالو بھی نہیں کیا جاتا اور اس کو بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں کہ اس کا زیادہ تر ذکر ہوتا نہیں ہے مدحشد میں بھی ممبر میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر حکومتی ستاپیہ کچھ جو لوگ جو سلیم الفطرت علماء کرام ہیں وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں مل بیٹھنے کی تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علماء کرام اس میں شامل ہوتے ہیں اس وقت تو وہ وحدت امت کی بات کرتے ہیں بلکل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل کر کفار کا مقابلہ کرنا ہے سب کچھ ہے لیکن جب وہ نجیم احفل میں کسی میں آتے ہیں یا اس مسجد میں محلے کی میں آتے ہیں جہاں سے وہ وابستہ ہوتے ہیں تو وہاں پر آ کے جب وہ دیکھتے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ ان کو تو انہوں نے پہلے ہی کافی زیادہ مختلف ٹاپک پر بات کی ہوئی ہوتی ہے اگنسٹ دوسرے مقاطب فکر کے تو وہاں آ کر وہ ان کی پوزیشن بڑی ویک ہو جاتی ہے تو وہاں وہ کہتے ہیں اکثر ایسی لوگ کہ جناب ہم تو وہاں پر ٹی وی پر ایسی کہہ رہے تھے اصل میں تو ہم آپ کی کے ساتھ ہیں اور اصل میں تو ہم مطلب الگ الگی ہیں بس وہاں تو ہماری مجبور یہ ہے کہ جناب بہدت نے امت کی بات کرنی پڑتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی کراہ ہے کہ اگر یہ واقعی اس طرح جسے بھی آپ نے ڈیسیشن کی حفیل سے بات کی تو اس اس معاملے کو اگر کچھ ایڈرس آپ بتائیں اس میں رہنمائی کریں کہ اگر اس کو حل کر لیا جائے کہ جو وہ وہاں کہہ رہے ہیں وہی بات اگر وہ اپنی پبلک کے درمیان کہہ دیں تو یہ ممکن اگر ہو جائے تو بہتر ہی شاہد ہو سکے اس حوالے سے آپ کی رائے جانا چاہوں گا کوئی بات ہے جسا آپ نے کہا کچھ لوگ آپ نے کہا سلیم الفطرت کو لوگ دوتے ہیں ہر مصدر ایچے سکولرز موجود ہیں علماء ہیں جن کے دل میں درب بھی ہے آپ نے ریکھتے ہیں تو وہ پتہ جلتا ہے کہ آپ کو چاہتے ہیں لیکن مجبور ہیں اگر کوئی ایسی بات زیادہ کرنا شروع کر دیں تو بھی اپنے فرقے والے کوئی شروع کر دیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فرقے والے آپ کو شروع کر دیں تو آپ بھی ہی نہیں جاتے ہیں ہاں پہ سسٹم ہی آسا ہے نا کہ حکومتی سلسلہ فرقہ کوئی ہے اس کی کوئی یعنی بلہ اپنے فرقے والے کے زمان زمان نہیں ہے حکومت کے پاس کہ وہ اتنے جاتے جو علماء ہیں انس کے ناصف کی ذمہداری پوری کریں انس کی رائیش کا پتہ کریں وہ بھی تو یہ نہیں پتہ ہے وہ بھی تو ضرورت ہے نا اس کی اب کیا کریں وہ اگر دیڈکیٹ کرتے ہیں اپنی لائف کو دینی علوم سیکھنے کے لیے آگے تو ان کے پاس اب کوئی اور سارا نہیں ہے سائے کے لوگ کے جو ہے وہ ڈوٹونیشنز ہیں اب مسئلہ وہی ہے کہ اگر ایک جوا پہ جو ہے علماء لکھر رہے ہیں جو بند کے لکھر رہے ہیں بریل بھی مختلف کے لکھر رہے ہیں عرزیز مختلف کے لکھر رہے ہیں علماء لکھر رہے ہیں انس کے لکھر رہے ہیں ریباتت وہ مدرمی تلہ مدارس کے لکھر ہیں تو وہ کہاں پہ جائیں گے اگر تو ایک مسجد ہو جاتا ہے جس میں سارے لوگ ہیں وہ نماز پڑھیں گے تو پھر تو ایک ہی جگہ بنے گی جبکہ جو وہ ویکنسیز خالی ہونی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تب بھی وہ لوگ کھپیں گے تو اس لیے کیونکہ ہم نے جو لوگ تیار کی ہیں وہ بیسی بلی اسی نیے سے تیار کی ہیں کہ وہ جا کے کسی مسجد کو یا کسی مدلس سے کو چلا دیں تو اس کے لیے دیفنیٹی یہ آپ رہی ہے نا کہ آپ پتائیں کہ پھر یہ صحیح ہے ہمارا سکا وہ قدوس نہیں ہے انگر یہ کہیں گے آپ اسٹیبلش کریں گے تب ہی آپ کو جدہ دارا ملے گی آپ کو جدہ دارا ملے گی تو یہ کمپیٹیشن ہے اصل نہ وہی بات ہے نا کہ انپورچنیٹس نے یہ مسئلہ ہے کہ دین جو ہے نا وہ ایک اب ایک پرزنس ایکٹیوٹی بن دی تو اب اس کے لیے پھر اپنے انٹرسٹ ہیں تو وہ مجبور ہو جاتے ہیں نہیں اگر تو اچھے لوگ کے محاج ہیں نا تو وہ کیابل دیتے ہیں لیکن بات میں مجبور ہو جاتے ہیں ان کے اپنے سرکے والے نہیں چھوٹے ہیں یہ انپورچنیٹس یہ انپورچنیٹس ماملہ ہے اس کے ایک علاج کہ دین کو آپ ہمیں واضح کر دینا چاہیے کہ یہ پر پیشن نہیں ہے دین فیس برلہ جیسے کہ پہلے تھا امت المسلمہ کی آواز یہ وہی کام کرے جو فیس برلہ کرنا چاہتا ہے اس کے لئے کوئی جو ہے پیسے والا ممنہ نہیں ہے یہ لوگ ہیں ان کے کچھوں جناس سے کتری بات آپ نے نا نفت کا بلوز کریں لیکن وہ بھی ایک کتری بات ہے غیلٹیوی بات ہے ہماری سوسائیٹی کے در بھی اس کا شعور نہیں ہے ایسے لوگوں کا حق بھی ہے ایسے لوگوں کا ہی ہے ہمارے مالکیں کہ جو لوگ دین کے لئے اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں لیکن کیونکہ سوسائیٹی میں بھی اس کا شعور نہیں ہے نا پھر دینی دفعات میں وہ شعور ہے تو بہت ہمیں ایک بیشیس سائیکل میں فس چکے ہیں اس لئے دین انفرچنیٹی اب وہ ایک مدب ایک تجارت بن کے رہ گیا ہے اور اس سے کئی لوگوں کے پھر اب جو ہے وہ گھر مبستہ ہیں چولے مبستہ ہیں پیٹ مبستہ ہیں ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ حق بات نہیں ہوتی پھر تو یہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے تو اس کو کریٹ کرنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ بیل آف ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دین کا جو دین جدد رکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو یہاں پر لے کر آئیں ان کو دنیا بھی کوئی سکھائیں اور ساتھ اپنی علوم بھی سکھائیں تاکہ وہ پھر ان منصب کو ان منصب کے پر وہ لوگ بیٹھ ہیں ان مناسب کے اوپنے جو جدی ہیں جو پھر وہ لوگ بیٹھ ہیں جن کا پھر مفاد اس سے مبستہ نہ ہو جو صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کیلئے یہ کام کرے ہیں تو پھر ایک ریولوشن برپا ہو گئی لیکن کلاب آئے جا لیکن وہ بھی تو فیلال کچھ میوسی ہی ہے امیل کی گرن ہے پرد بات کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ کنجیریت دعائی جزاک اللہ اب میں تارک سے ایک گزارش شروع ہوں گا کہ وہ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں تارک سلام علیکم تارک آپ آن لائن اپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں مجھے لگ رہے گا آپ کا مائک بہت دور ہے آپ کے بات سے زرہ مائک کو قریب رہتے بھولیں گے جی اب ٹھیک ہے واسد جی بلکل بلکل جی جسر صد جزاکوال اللہ خیر اصل میں میرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں جو ہے بھی بھی اسلام و مالک میں جو ہے اس طرح کے مختلف فرقہ واریت بنی گئی ہے ان کی کوئی اس طرح کی کوئی ہسٹری نہیں ہے جس سے ہمیں وضاحت ہو کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل میں چل رہا ہے مطلب کہ حق اور باطل کا یعنی ذہا قل حق و ذہا غل باطل ان الباطل اکانی ذہو قل اس سے جو ہے اس طرح کے کوئی وضاعت ہو کہ انسان کو یعنی یا بندے کو جو ہے اس طرح کوئی تعارف ہو کہ کون حق پہ اور کون باطل میں اس طرح کے کوئی ہسٹری ہوگی یا پھر آپ اس طرح کوئی مختلف کتابیں بتا سکتے ہیں جی دہیں اس پہ کئی آپ کو پہ اوپی طرح کو مجھ رہیں گی اصلا میں یہاں حق و باطل کا مستہ نہیں ہے ہی تو آپ سے از کرو نا کہ جہاں تک مستہ ان فرکوں کا ہے یا جو خاطر پہ ہمارے فرکے بنے فکا کی حجاز کریں وہ تو اختلاف ایسے تھا کہ سواوہ قرآن میں اختلاف ہے اسی بات پہ جس آپ قسم نماز کیسے پڑھنی ہے اسی کرڈیشنز کیا ہیں اب اس پہ سواوہ کے طریب بندے اختلاف سولہ اختلاف ہیں کہ اب یہاں پہ اختلاف ہے اب آپ کو کسی ایک جگہ پر decide کرنا ہے تو اب اس پر پھر مختلف ضائل ہیں مختلف پھر جو ہے وہ اصول ہیں جن کی بنائے پر یہ اخص کیا جاتا ہے کہ پھر کیا اس کا حکم کیا تھا اب اس میں اختلاف ہوں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ کفر کا مسئلہ نہیں ہے ہاں بعض جگہیں ایسی جو کفر کا مسئلہ آجاتا ہے یعطیقہ کو مسئلہ ہے عقیدے کے اندر کوئی ایسا خوبی عقیدہ ہے وہاں میں پتا ہونا چاہیے آپ کو تو اس لیے یہ پوری تاریخ کیا ہے اس لیے آپ کو اس پر گوچھ مل جائیں گے مطلب کہ کیسے یہ چیز آگے مطلب انفورڈ ہوئی اس پر شاہ بلیولہ جلوی رمت ہو رہا کیا بڑی اہم کتاب کہ جو یہ راہب کے ماہ بین جو راہب کی نولیت کیا ہے وہ ضرور پڑھنے والی ہیں میں انشاءاللہ کروش کروں کہ ریان بیس کو شیئر کر دیں آپ کے ساتھ وہ اچھی کتاب ہے اردو میں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی پوری اس کے اندر ہونے اس کی اصل میں ایسنس بتایا ہے کہ آپ کے خلاف کس طوریت ہے کیونکہ اس طرح ہسٹری کے اوپر بھی آپ کوئی چیزیں مل جائیں گی جو بھی کتابیں ہیں جو آپ کو واضح نظر اس سے بھی بداوت ہو جائے گی یا پھر اس پر ہم کو سیپریڈ ایک سیشن بھی رہتے ہیں کیونکہ صرف یہ فرقہ نہیں ہیں چار فرقہ کے اعتباس ہیں پھر علم و کلام کے حوالے سے پھر کچھ ہمارے جو ہیں وہ مختلف مختیر فکر ہیں پھر علم حدیث کے حوالے سے مختلف مختیر فکر ہیں یہ جو رحمت ہے عمد کے لئے اس میں کبھی بھی اس کی ریجلی نہیں تھی کہ جناب آپ نے یہ کر لیا تو بس آپ ہم صحیح ہیں اور آپ غلط ہیں بہت کم مقامات ایسے ہیں جیسے آپ میں نے بتایا تھا وہ تین خلاف کا مسئلہ یہاں پھر ایک ایسا خلاف واقعہ جو کہ آپ ایسے ہی آپ کیسے تھے کہ دونوں ٹھیک ہیں اب اس میں آپ کو یا تو تین خلافوں سے چیز ہو جاتی ہے ایک کیسے ٹھیک میں تین خلافوں سے خلاف ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی یہ تو آپ ایسی بات نہیں ہیں جیسے آپ نے دونوں ٹھیک ہیں تو اس طرح کے معاملات چند ہیں ان میں برحال آپ کو تحقیق کرنا چاہیے اور تحقیق کر کے جو صحیح بات ہے وہ سمجھنا چاہیے صحیح طرح کرنے یہ وہ چیزیں ہیں جس میں دونوں کے جو جو طرقیں ہیں ان کے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے کی نماز نہ ہی ان کے ذریعے تیورت ہے کہ وہ کہیں ہیں تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے نا مستحب جانے نہیں کہ وہ ایک ملا کہہ رہا ہے میرا طریقہ جو نماز کا وہ بہتر ہے ٹھیک بہتر ہے دوسرے کا کم بہتری میں کمتا رہی لیکن اصل بات کیا ہے جس پر فوکس ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کلیم کرنا ہے کہ میرا طریقہ بہتر ہے اگر اس پر خشو نہ ہو تو اس نماز سے کیا فائد ہے اصل جو ایسنس ہے وہ کہہ کہ خشو ہونا چاہیے خشو خضو نہیں ہیں اس نماز میں چاہیے اور فائدنا اس نے جو ہے وہ کی ہے یا نہیں کی تو اس نماز کی قرصی ایسن نہیں رہی تو اس پر فوکس ہونا چاہیے جو کے سمنے کامن چیزیں ہیں ان چیزوں پر فوکس نہیں ہونا چاہیے یہ سیکنڈری نوئیت رکھتی ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ہاں میں نے بتایا نا آپ کیونکہ یہ ایک بزنس بن گیا یہ تو ایک تجابل بن گیا تو پھر تو ہوتھ ہو جائے نا پھر آپ آپ کو کیا لگے ایک سیڑ ساب آپ کے مسجد میں آ رہے ہیں ان کی نماز خشو خضوص ہے اور یہ نہیں آپ کو تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کو یہ بتانا ہے آپ نے کہ بھئی یہ جو ہے نا فرقہ یہی ترسطہ ہے اور وہ نہیں وہ مرا ہے کیونکہ وہ اس نے چندہ دینا ہے چندہ آپ کو دے گا اگر اس کو بلک جل گیا کہ بھی دوسرا درکھا ہے درست ہے تو وہ پھر آدھے پیسے اس کو دے گا آدھے آپ کو دے گا آپ کا تو پورا مرا گیا نا ہے آپ کے شئر یہ وہ مسئلہ ہے اس کو سمجھے ورنہ جو ہے یہ جو بھی خلافات یہ کو اتنا بڑا مسئلہ اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ لگتے اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیا کرتے امام احمد بن حنبل وہ امام جو ہے وہ حسین الشہبانی حضرت اللہ کے بھی شکرد اور امام جو حسین الشہبانی ہیں وہ امام ابو یوسف کے شکرد میں سنگی امام ابو یوسف دیا ہے وہ امام مولیسعہ کے شکرد میں سنگی اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل امام شعبی کے شکرد پیسی لیکن اختلافات نہیں اگر آپس میں محبت بھی بہت چی آپس میں اختلافات کی تو یہ وہ ایسے اختلافاتی تھے جس میں جناب میں ادھر اور کوئی تک یہ حق اور وہ باطل یہ تو ہمارے بعد میں پھر ہو مولویوں نے پھر اس کو حق و باطل کا مسئلہ کر دیا اتنا بڑا مسئلہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ختم ہو ایک طریقے تھے وہ کیا ہے ہم قرآن کو پکڑنا ہیں سوسائیٹی میں جب قرآن کو پیش کیا جائے گا تو پھر یہ خلافات ان کی امپورٹنس کم سے کم ہو جائے گی اور جو ہمارا کومن گراؤن ہے اس پر امت سے ہے یا سوسائیٹی وہ مجتمع ہونے شروع ہو جائے گی اور دوسری چیز میں نے بڑا ہے کہ دین کو تجارت سے ہٹانا پڑے گا یہ دین تجارت نہیں ہے تجارت کے لئے کچھ اور دھندے بے شک کرنا چاہے کر دے اس کو دھندہ نہ بنائیں اس کو فیسے بھی صرف اللہ کی رضا کیلئے رکھا جائے پھر یہ مسئل ہو سکتا ہے ورنہ پھر اسے گو جائے گا لیکن وہ انشاءاللہ اس سوال سے جو کچھ کتابیں ہیں وہ شیئر کر دے جائیں گی جزائے کے لئے ابسن کے دوبارہ ہم اپنے سوال پوچھنا چاہیں گے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اسلام علیکم وہ جس آپ کے جو لاس سوال تھا اسی سے لنک ہے کہ وہ اپنا خالد عباسی صاحب نے جس ریسنٹلی ایک اپنا چھوٹا سا ان کا لیکچر ہے انہوں نے بہت وضعات سے بتا دیا ہے کہ فرقہ واریت کے بارے میں بہت ہی سمپلی فائی انہوں نے کر دیا ہے جو کہتے تھے لوگ کے بہتر اور تیتر فرقہ اور کون جنتی ہیں انہوں نے بہت سمپلی فائی کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فرقے والوں اس میں کوئی ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے جو جنتی ہوگا بلکہ انہی فرقوں کے اندر سے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن کے جو اللہ سے قریب ہیں اللہ خود ہی انہیں میں سے چون لے گا تو کوئی ایسے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں فرقے کا بلکہ یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی فرقہ ہے وہ جنت میں جائے گا بلکل ایسا غلط ہے تو سرکی کی اٹریسٹی سے بتا دیں امان علیہ وآسان وہ فرقہ گون ہوگا جو اللہ جس پہ رسپسن جلے جس پہ سواب اکرام دے تو ایک بات ہے یہ قلیم پیدا ہے کہ ہم وہ فرقہ ہیں جو ناچی فرقہ ہے یہ ہی تو گمراہی کی بنیاد ہے جزاک اللہ مدرسوی اب ہمارے پاس مزید کوئی ریز ہینڈ تو نہیں ہے پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس پاس موقع ہے کہ وہ ہینڈ ریز کر کے اپنا سوال پھوچ سکتے ہیں ادر وائز پھر نہیں تو پھر ہم جو ہے اپنے سیشن کو یہاں پر مکل کلوز کریں ماشاءاللہ سے کماندار ہیں سالسال اسائیمنٹس کی جمع کریں کافی ہمارے پاس آ بھی رہی ہیں انشاءاللہ اس کی سیشنٹی اب پھر ہو جائے گی اور تریزرز کی ملنا شروع ہو جائیں گا تو اس پہ بار اتنا جتنی آپ محنت کریں گے اتنے ایسے طریقے سے اس کوئر کو اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ اتنے ہی زیادہ اب بہتت طریقے سے قرآن کو سمجھنے میں قابل ہوں گے تو ہم نے اس کی اس کو زیادہ ہمیں انٹینسیو نہیں رکھتا کہ زیادہ چیزیں جو ہم نے اس کی پورے ہفتے میں آپ کو دریباً گھنٹہ سوہ گھنٹے کا مواد ہوتا ہے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کوئیز ہوتا ہے اسائنمنٹ اگر کرنا چاہتے ہیں انٹینپٹو یادہ گھنٹی سے زیادہ آپ کو نہیں رہی ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ اسائنمنٹ سوی جمع کرائیں کوئیز تو لازمی انٹینپٹ کریں تیڈلائنز کو میٹ کریں اور تاکہ آپ پہ تدریقے سے لرن کر سکیں سمجھ سکیں قرآن کو انشاءاللہ آپ سب لوگ کی جو پاٹسپیشن ہے وہ زبرز چل رہی ہے ابھی تک مانشاناللہ تو کیپ ڈیٹ اپ ہمارا ایک ممبر ہے تارک وہ انہیں ہنڈ ریس کیا اگر میں وہ کوششن لے کے بس اس کلاسوں پر ختم کریں گے جی تارک آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں جی سب متحفر میرا سب میں سوال بھی تھا کہ آپ اسائنمنٹس کی تھوڑی سے وضاحت کرتے کہ وہ کس طرح ریکارڈ کی جائے تاکہ اس میں جانا ہماری تھوڑی سے آسانی ہو لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اسائنمنٹ کا مقصد ہے وہ ہمیں پہلے بھی واضح کیا کہ جب آپ بات کو سمجھاتے ہیں تو بیسے کہ یہ آپ خود بھی سمجھتے ہیں تیچنگ اس در نہیں ٹھیک ہے صحیح معنو میں آپ اسی بات سمجھتے ہیں کچھ چیز جب آپ سمجھانے اقابل ہو گئے ہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ ایسے ایسی ایزوم کریں کہ وہ بات آپ اس کو سمجھا رہے ہیں یعنی آپ کے سامنے پیسٹیشن بھی آپ کو بنی جاتی ہے پھر آپ آپ کے پاس وہ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں تو آپ اپنے نوٹس بنا بھی سکتے ہیں اور پیسٹیشن سے بھی آپ وہ ایک طرح سے نوٹس ہی ہیں نا پیسٹیشن ان کو سامنے اس کو سامنے رکھ کے آپ چیزوں کو اسکرین کریں جو کانسپٹس ہیں اسکرین جیسے بھی آج واقعہ آپ نے دیکھا حضر عہد کے بات کی جو حالات آپ کسی کو سمجھا رہے ہو جاتے ہیں آپ کسی اپنے گھر گھر میں کسی بچے کو اپنے بیٹے کو پکڑ لیں اس کو سمجھا رہی نہیں کچھ کریں وہ ریکارڈ کریں اپنی بائپ ہیں اپنی بیگمات ہیں آپ کی ماشاءاللہ سے سب کی ہوگی انشاءاللہ تو نہیں ہے تو چلو پھر کسی اور بھائی کو پکڑ لیں تو کسی کو پکڑ لیں کہ میری بات سن آج میں آپ کو سنانا جاتا ہوں اور کوئی نہیں تو ٹھیک ہے آپ عزیوم کر لیں کہ آپ کسی کو یہ بات سمجھا رہے ہیں آج میں نے اسی کا آج میں نے جو ہے وہ جو تیسہ پارہ ہے چوتھہ پارہ ہے دوسرہ پارہ اس کا نسک ہے وہ آج سمجھا اس نے یہ مضامین سے آپ نوٹ سنا کے اس کے وقت سنجھانا شروع کر دیں تو یہ ہم نے کہا تھا کہ آپ اسی طریقے سے ریکارڈ کریں گے جیسے آپ یہ چیز کسی کو سنجھا رہے ہیں تو یہ ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ انشاءاللہ کہ جب آپ کچھ انجانے کی کوشش کریں گے تو خود بھی آپ کو دورات کلیر ہوں گے اور آپ کے اندر ججگ دور ہوگی یعنی بات کرنے کا انسان بات کا دیہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ہوتی ہے ہر شخص میں انہیں ہوتی ہے بیان بات میں زیادہ ہوتی لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے درست نجھ اس بیلیر کو بھی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں کہ آپ مات کریں جب آپ ایکسپین کرنے کو فش کریں کہ انشاءاللہ وہ بیلیر بات جا اور آپ کے اندر کونفیڈنس پتہ ہوگا بات کرنے دوسرہ کہ آپ خود کونفیڈ سمجھ نہیں آئے گا اور آپ اس سارے اصل میں اس کے مقاس جس اینگل سے آپ کو امید ہے کہ اپنی ہوگیا ہوگا کہ کس طریقے آپ نے ریکارڈ ریکارڈ کرتے جانے پاس انشاءاللہ جیسے کوش کے اخترام کاری پہنچیں گے تو ان کے اسسسمنٹ بھی شروع کر دیں گے اور اگر آپ کوئی میرسج ہو تو آپ دی دی